اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرآن مجید جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کو ہم عمل سمجھتے ہیں ہم جب اسلام اور شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنے اعمال کو صدارنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ ہم نے صرف عمل کے اوپر زیادہ تعقید کی تو ہم سمجھنے سے خود کو ایڈوکیٹ کرنے سے اپنی فہم یا اپنی معرفت کو اور بڑھانے سے پیچھے رہ گئے اور اس کا نتیجہ کیا رہا اس کے لئے چھوٹی سی بات سمجھاتی چلوں کہ مجالس ابھی جو میں آپ کے ساتھ اتنا آپ کو زہمت دیتی ہوں اس میں عمل سے زیادہ سمجھنے کی بات ہے اور سمجھنے سے فرق کیا پڑتا ہے پھر جو تھوڑا سا بھی عمل میں وہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا جو بہت عبادت کیا کرتا اور اس کی عبادت نا تمام جب اس نے کافی عرصہ عبادت کی تو ایک دن فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار تو ہم سے سب کا سواب وصول کرواتا ہے ہم ان کا ہماری زبان میں ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں سب جتنے بھی عابد ہیں ان سب کا سواب الگ ہے اور اس عابد کا سواب الگ ہے سب کو تو ایک نماز کے بدلے ستر سواب دیتا ہے تو اس کو ایک بدلے ایک ہی ملتے ہیں بہت کم بہت تھوڑا اس کو سواب ملتا ہے بجا کیا ہے تو پروردگار عالم نے ان فرشتوں سے کہا جاؤ خود ہی دیکھو اور سمجھو کہ کیوں ہم کسی کو زیادہ اور کسی ایک ہی عبادت ایک ہی کام میں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دیتے ہیں نحاظہ وہ فرشتے اس عابد کے پاس آئے اس کے ساتھ بیٹھے عابد لگاتار عبادت کرنے والا اور ہر وقت لندگی میں رہنے والا وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب اس کی عبادت ختم ہوئی تو اس سے کہنے لگے کہ تم نے خدا کو کیسا پایا مصابد نے کہا وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے لہٰذا ہر جگہ اس کی مملکت ہے ہر جگہ جا کر میں نماز پڑھتا ہوں چلو اٹھو یہاں سے چلتے ہیں فلاہ جگہ جا کر آپ نماز پڑھتے وہ جگہ آپ جانتے کہ جہاں نماز پڑھیں وہ جگہ روز جزا ہمارے حق میں گواہی دے گی یہ جگہ بھی انشاءاللہ گواہی دے گی کہ یہاں پر آ کر ہماری اللہ کی بندگی کی گئی تھی لہٰذا وہ ان فرشتوں کو لے کر کسی دوسری جگہ گیا اور اس نے کہا یہاں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں جب وہ وہاں بیٹھا تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جگہ کیسی ہے اس نے کہا اچھی نہیں پوچھا کیوں کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے دنیا تو بہت اچھی بنائی روایت ہے اس لئے نقل کر دیں اس عابد نے کہا دیکھو اللہ نے دنیا تو بہت اچھی بنائی ہے لیکن یہ گھاس جو بنائی ہے ضرورت نہیں تھی اس کو بنانے کی یہ خم خاتنا اس بلاللہ نے بنا دی اور اب اگر اللہ نے گھاس بنائی دی ہے اتنی زیاد زمین میں ہر جگہ گھاس ہی ہے نا جہاں پر کچھ نہیں اکتا وہاں پر گھاس ہی اکتی ہے تو اس نے کہا اللہ نے اتنی جگہ اس ہر جگہ پر اتنی گھاس بنائی لی ہے تو اللہ کو چاہیے کہ گھدے کو بینا گراس کھانے والا بنا دیتا تاکہ وہ سارا دن یہ گراس کھاتا رہتا اللہ نے صرف گائے کو کیوں گراس کھانے والا بنائی وہ فرشتے کہنے لگے وہ خدا حکیم بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی مخلوقات کو کیسے رکھنا ہے تو اس عابد نے جو نماز کے لیے کھڑا ہوا اس نے تقبیر دینے سے پہلے کہا لیکن میرا جو خیال ہے وہ بھی اپنی جگہ درست ہے یہ کہہ کر اس نے اللہ اکبر نماز کا آغاز کیا فرشتے خدا کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم سمجھ گئے جو تیری خلقت میں تیرا محکوم تیرا عبد نہیں ہے جو تیری خلقت کے ظاہری دنیا کے راز کو نہیں جان سکتا جو تجھے نہ سمجھ سکا وہ تیری بندگی میں جزا کیسے حاصل سکتا ہے ہاں تو ویجن جو ہے وہ میٹر کرتا ہے جس کے پاس جتنا نظریہ جتنا واضح اللہ کی معرفت ہے پھر وہی دو رکعت نماز جو ہے وہ اس کے لیے زادرہ ہے اس کے لیے آسانی ہے اس کے لیے آقبت سوارنے کا باعث ہے اس لیے ہم جب بندگی کریں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں چاہے اس عبادت میں ہو یا کسی اور عبادت میں ہو مالی عبادت میں ہو یا پھر ایموشنل ہی ہم کسی کو سپورٹ تو ہم جانتے ہو کہ ہم کس ذات سے اپنے آپ کو جوڑے ہیں اس لیے ہمارے افکار ہماری سوچیں آشکار واضح کلیئر ہونا بہت ضروری ہے لہٰذا پروردگار عالم نے ہمارے اوپر جو احکام نازل کیے جو حکم نازل کیے وہ ایسے ہیں کہ قیامت تک کے لیے خدا کا چیلنج ہے جو اس کے بدلے میں اس سے بہتر لا سکتا ہے لے آئے دنیا میں بہت کچھ لایا گیا قرآن کا بدل کوئی نہیں لا سکتا دنیا میں بہت سارے راستہ دکھانے والے آئے کوئی صاحب عصمت نہ ہوا ہر ایک سے خطا سرزت ہوئی ہر ایک کی خطا ثابت ہوئی لیکن نبی کریم اور ان کی آل اتھار وہ ایسی انما یرید اللہ لیدھبا انکم الرجس آب وردگار نے ہر عیب ہر کمی ہر پستی ہر نجاست ہر چیز کون سے دور کر دیا لہذا جو ہمارے پاس کتاب ہے وہ مہدرین کتاب ہے میں نے آپ کی خدمت کہ قرآن میں خدا انسان کے ساتھ کبھی معاشرے کو مخاطب کرتا ہے لیکن جب پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندے کو کچھ عطا کرے تو وہ انسانوں کے ساتھ ون ٹو ون ہوتا ہے ہاں وہ انسانوں کے ساتھ ایک فرد کے ساتھ ایک چیز کے لیے بات کرتا ہے وہ کبھی انسان کو نوازنا چاہتا ہے یا اس کو دینا چاہتا ہے تو اس سے کہتا ہے انت انصر اللہ یانصرکم اللہ تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اذکرونی اذکرکم خدا کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا ان احسنتم احسنتم لے انفسکم جو تم نے نیکی کی پوری کی پوری تمہاری اس کا اگر ہم اپنی زبان میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے اس میں کریں ان احسنتم احسنتم لے انفسکم اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری نیکی میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ساری کی ساری جو تم نے بھلائی کی وہ سب تم لے جاؤ اور پھر خدا وند کریم ہمیں اخلافیات میں غیبت سے تحمد سے یا پھر دوسری زبانی بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِعُ عَجْرَال محسنین اپنی نیکی کو آگ مت لگا وہ اللہ کے پاس محفوظ ہے قرآن کیسے ہمیں ہمارے اشیوز کو ڈسکس کر رہا ہے یا اس کے لیے گائیڈنس دے رہا ہے اور بتا رہا ہے اور سب سے پیاری بات وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُنْ یہ رٹ لے آیات تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اگر مجھے صبر کرنا ہے تو بدل میں کیا مل رہا ہے خیر خیر جو کہہ رہا ہوں خدا بند کریم نے جس کو خیر سمجھا ہے وہ خدا مجھے خیر دے گا پھر اس کے بعد خدا آگے قرآن میں ہم سے کیا کہتا ہے اِن کنتم تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہیں اللہ کی محبت کس کس کو چاہیے آپ بولیں مجھے چاہیے سب کو کیوں چاہیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں اللہ کی محبت کس کو چاہیے مجھے چاہیے اللہ ہر ایک کے ساتھ اس کے مزاج کے ساتھ چلتا ہے ہم اپنے سے ذرا ڈیفرنٹ بندہ اس کے ساتھ یہاں سے دبائی تک نہیں جا سکتی ہاں نا دہی ہو جاتی ہے فوراں خدا کتنا مہربان ہے پروردگار عالم کتنا لطیف ہے وہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِيعا سَمْ مَاف جمیعہ چو کچھ کیا ہے اچھا برا سب معاف سب معاف وہ ہر مزاج کے ساتھ چلتا ہے لہٰذا جب آپ سے سوال کیا جائے اللہ کی محبت کس کو چاہیے مجھے چاہیے یہاں سیلفش ہو جائیں اللہ کے ساتھ صرف دنیا کے ریلیشنز میں تھوڑی پوزیسیو ہوا جاتا ہے اللہ کے ساتھ وہ میرا رب ہے وہ مجھے میری ذات کے حساب سے پوری طرح سے انٹیٹین کرتا ہے اور میں اپنے آپ کو بطور اس کا بندہ کسی چیز کی کمی نہیں دیکھتی تو پھر وہ پورا خدا میرا ہے ہنہ اللہ شریک وہ کہتا ہے میں اللہ شریک ہوں تو ہم کیوں سب میں بانڈ دیتے ہیں اللہ کو کہ تم بھی لے لو تم بھی لے لو تم بھی لے لو ٹھیک ہے وہ بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے لیکن جب محبت کی بات آتی ہے تو میں دوسرے رشتوں کے نام لوں تو آپ کو ماں صرف مجھ سے پیار کر ہا نہا بہن کے لادلی اگر آپ بھائی کے لادلی اگر آپ ہیں تو آپ کو بہت اچھا اسی طرح باقی ریلیشنز میں انسان پوزیسیف ہوتا ہے ہا نہا ہوتا ہے نہا پوزیسیف ہر ریلیشن میں انسان پوزیسیف ہوتا ہے ہاں یہ ایک بلکل انسانی نیچر ہے تو اللہ کی محبت کس پر چاہیے مجھے چاہیے اور خدا وند کری محبت دینے کے لیے بتاتا ہے راستہ کیا ہے ہاں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی محرومی کا احساس ہے کبھی زندگی میں ایسا ہوا یقیناً ہوا ہوگا سب کا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو نیگلیجنز فیس کرنے کو مل رہی ہے لوگ آپ کو اگنور کر رہے ہیں اپنے آپ کو پسند نہیں کر رہے ہیں یا آپ کو وہ اٹینشن نہیں مل رہی جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ڈیزرف کرتے کی بات نہیں ہے ہاں جو آپ توقع رکھ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہا تو انسان اس وقت سوچتا ہے کہ میں شاید اتنا لویبل نہیں ہوں میں شاید اتنا محبت کے لائق نہیں ہوں کہ مجھے اس طرح سے نہیں کیا جا رہا یا پھر اللہ نہ کرے بندہ سوچتا ہے اس میں اتنی خرابیاں مجھے اس طرح بچ چاہیے بھی نہیں ایک دا اینڈ محبت کی کمی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے ایسا ہی ہے کوئی سائیکیٹریسٹ اس سے بھی تصدیق کروائیں ہاں محبت کی کمی انسان کو گناہ کی جانب راغب کرتی ہے کیونکہ یا وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے کم تر سمجھتا ہے جس کا اظہار نہیں کرتا یا دوسرے کو غلط سمجھتا ہے جس کا اظہار نہیں کرتا اور اللہ کیا کہتا ہے اِن کن تُم تُحِبُون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی محبت مینے نیگلیجنس نہ ہو فَاتَّبِعُون محمد کی اتباع کرو يُحِبِبْكُم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا میں کیوں پوزیسف ہونے کی بات کر رہی تھی کہ ہمارے اور اللہ کی محبت میں صرف اہل البیت شریف ہو صرف وہ راستہ صرف وہ تاریخ ہے صرف وہ سبیل ہے اب میں نے کہہ دیا اہل البیت فَاتَّبِعُون ان کے اتباع کریں انشاءاللہ واجب تو سب ادا کرتے نا سب واجب ادا نماز پڑھتے روزہ رکھتے افتار تو سارے کرتے نا ہاں روزہ رکھتے نہیں رکھتے افتار سب باقائدگی سے سہری کرتے اسی طرح انشاءاللہ کے باقی سارے عبادات سب انجام دیتے یہ تو واجب چیزیں ہیں جو ہم نے ہر صورت کرنی ہی ہیں لیکن کیوں خدا نے کہا میری محبت کے لیے فَاتَّبِعُون محمد کی اتباع ضروری ہے کتنی عجیب بات ہے ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ون ٹو ون ہو جاؤ اللہ کہتے ہیں محبت کا راستہ میں نے محمد کے ذریعے رکھا ہے اس لیے دیکھئے ہمارے پاس ایک اتنی سورہ چیز ہے اہل بیر کو بطور آئیڈیل دیکھنا یہ جو ہمارے پاس راستہ ہے نا بالخصوص ہماری نوجوان بچیاں خدارہ خدارہ یہ نہ سمجھیں کہ اہل البیت کی ذات آج سے چودہ سو سال پہلے منڈ ہاؤس میں رہنے والی وہ پاکیزہ ہستیاں تھی جو بہت اچھی عبادت کرتی تھی جن کے پاس بہت نالج تھی اور جو بہت اچھے دنیا کے سامنے رکھا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں مدینہ زراعت کی جگہ تھی مدینہ والے زراعت کرنے کے لیے کھیتی باڑی فیڈ وار کرنے کے لیے اس کے لیے کیا کرتے تھے باہر جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہم کہیں پر کھجور اگرائیں ایکسپیرمنٹ آپ جب مدینہ میں آئے تو آپ گلی میں جو خجور کی گھٹلیاں ہوتی ہیں خجور سمجھتے نا اس کے اندر سے جو نکلتا گھٹلی بولتے ہیں تو وہ جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ ہم کیا کرتے کھانے کے بعد سب پھیک مدینہ والے بھی پھیک دیتے ہاں تو مدینہ والے بھی ہمارے جیسے پھیک دیتے تھے اور امیر کائنا جمع کرتے تھے اور پوری ایک بوری بناتے اور پھر آپ فرماتے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں زمین کو سٹڈی کرنا سکھاتا ہوں ہاں جوالوجی جسے کہتے ہیں میں اس کو پڑھنا سکھاتا ہوں پھر آپ زمین پر ہاتھ رکھتے اور اس کو خدواتے اور اندر سے نم مٹی نکلتی تو فرماتے زمین کے اندر پانی موجود ہے یہاں پر بھی فصل لوگاؤ وہ وہ چیزیں جو تم نے پھیک دی اس کو استعمال میں لے کر آؤ کون سی گھٹلی کیسے زرخیز ہے اس میں سے پودا نکلے لینے والے آپ جناب فاطمہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا بی بی ہماری عورتوں کو سکھائے گی وہ اپنی زندگی کیسے گزارے آپ نے فرمایا تمہارے گھر میں کون میری خالہ ہے فرمایا میری ملاقات کروا خالہ سے ملے تو انہوں نے کہا چٹائی بنانا جانتی چٹائی کی خالہ تھی جنہوں نے اپنے گھر سے باقاعدہ بزنس سٹارٹ کیا ہاں اسی طرح کچن گارڈنی جو ہم کہتے ہیں کہ کچن کے ساتھ ایک چھوٹا سا گارڈن بنا کے اپنا دنیا پودی نہ اگایا جائے جناب فاطمہ نے خواتین کو تعلیم دیا خواتین صرف نرس ہوتی تھی معالج نہیں بنتی تھی جناب فاطمہ نے دو خواتین کو بطور خاص معالج بنوایا معالج یعنی ڈاکٹر بنایا وہ جنگ بدر اور اہت میں ساتھ رہی اور پھر اس کے بعد جب مدینہ واپس آئی ہیں تو آپ نے فرمایا ہم مسجد کے اندر میڈیکل کیمپ کریں اور اس اور آپ فرما تھی نہیں تمہارا میرے اوپر یہ حق ہے کہ میں تمہاری بیماری میں تمہاری مدد کروں تو ہم جناب فاطمہ کو قرآن کے اندر لک کر دیتے ہیں عبادت کے اندر لک کر دیتے ہیں اہل بیت کو ہم صرف دین کے اندر بن کر دیتے ہیں جیسے انہوں نے باقی زندگی گزاری نہ ہو جبکہ وہ اس زمانے کے لوگوں کے لئے دنیا کیسے گزارنی اس کے لئے بہترین لیڈر ہیں دھاگا کیسے بنتا ہے بیوی نے تعلیم دیا کپڑا کیسے بنتا ہے بیوی نے تعلیم دیا خواتین آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم ہیسٹائل ہم چھوڑ دیں آپ نے فرمایا نہیں تم اپنا کام نہیں چھوڑو اس طرح کے جتنے بھی پروفیشن ہیں ان میں جناب فاطمہ ان کے لئے کنسلٹنٹ رہی اور انہیں بتایا کہ کیسے گزار لہٰذا ہم جب اپنے لئے ان کو آئیڈیالائز کرتے ہیں تو یہ وزن ہٹا دیں کہ وہ دین کے معاملے میں آئیڈیالائز ہو سکتی ہیں ایسے گائیڈ کرتی ہیں تو آپ کا یہ آئیڈیالائز جو ہے وہ آپ کو دنیاوی اور اخرفی حلال اور حرام دونوں کے ساتھ ایک بہتر نتیجے تک لے کر جائے گا بات واضح ہے اسی لئے خدا نے کہ محمد کی اتباع کرو محمد کی پیر روی کرو اور کس طرح سے کی گئی ہمارے اوپر خدا کا فضل خاص ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل البیت کا در دیا ایڈیالائزیشن کے علاوہ امیر کائنات نے جو البلاغا میں فرماتے اگر اپنے لئے کوئی ہوبی اپنانا چاہتے ہو کچھ مشغلہ بنانا چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کافی ہماری ہوبی کیا ہوتی ہیں جس کو ہم ہوبی کہتے ہیں ہوبی کیا ہوتی ہے جس کو جتنا کریں اتنا زیادہ لطفات ہے ریپیٹیشن اچھی لگتی ہے جتنا زیادہ اتنا اچھا لگتا ہے مثال کے طور پر ابھی جو اگر ہم اگزامپل دیں سوشل میڈیا آپ نے کوئی چیز انسٹرگرام پہ پوسٹ کی اور اس پوسٹ کو ہزار لوگوں نے ہزار دفعہ لائک کیا یہ چیز ہزار دفعہ ریپیٹ نہیں اور لائک کیا ہزار لوگوں نے کر دیا یا وہ ہی ایک پوسٹ بہت زیادہ شیئر ہوئی فرض کریں میں نے آپ کو دیئے دس جوٹے اور دس جوڑے پاکستانی لان ہے وہ جو پرنٹ اچھے لان میں آپ کو دیکھ کہتی ہوں کہ میں آؤں گی دس دن بعد پسانہ ایک جوڑا ٹرائے کر اور پھر مجھے بتانا آپ کیسا لگ آپ کہیں دس دن بعد کیوں آئیں دس منٹ بیٹ اب اب بھی ٹرائے کر بتاتی میں کہوں گی آپ تھک جائیں گی آپ کہیں گی کپڑے پہننے سے کون تھک تا ہے ہر کپڑے کا اپنا مزہ ہے ہر کلر کا اپنا لطف ہے ہر پرنٹ کیسا لگتا ہے یہ دیکھنے میں تھکاوٹ ہوتی ہے یہ دلچسپی ہے یہ انٹرسٹ ہے اسی لئے مولا نے فرمایا اگر اپنی کوئی بابی اپنا نہیں ہے عبادت کافی ہے اور ہم کیا دیکھتے ہیں میرے مولا کیا کیسے عبادت کرتے ہیں اتباع کے کیا راست یہ وودی کا باغ ہے ہزاروں سیکھن درخت لگے ہر درخت کے نیچے عبادت کرتے ہیں یہ دو رکعت پچھلی دو رکعت نہیں ہے یہ پچھلا جوڑا نہیں ہے یہ معرفت کی ایک اور منزل ہے اسی لئے ہمیں نوازہ ہے اہل البیت نے صبح جمعہ دعائے نتبہ شام کو دعائے سمات پھر اس کے بعد ہمارے لئے دعائے توصل زیارت آشورہ دعائے کمیل دعائے عدیلہ دعائے مجید یہ سب اس لئے دیا کہ ہم ان تک پہنچنے کے مختلف ٹیسٹ چکتے رہیں اور ان تک پہنچ جائیں اتباع اہل البیت اتباع رسالت خدا کی محبت دیتی خدا کی الفت دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہم جب محبت کے راستے پر چلتے ہیں قل لا اسأل کم ہمارے لئے اللہ نے عجر رسالت ہر نبی سے کہا کوئی عجر نہیں ہر رسول سے کہا کوئی عجر نہیں اگر اللہ نے عجر رکھا محمد مصطفیٰ کے لئے تو وہ یہ کہ تم انشاءاللہ اگر اہل البیت کی محبت کو رکھو گے تو اللہ کی محبت کو حاصل کرو گے پھر اس کے بعد پروردگار عالم قرآن کی ایک اور آیت جس میں اپنے بندے کے ساتھ صرف اس کی بات کرتا ہے فرماتا ہے جو تم نے کوشش کی اسے بہت جلد دیکھو گے رسیف کرو گے وصول کرو گے آجائے گا نہیں دیکھو گے ترا تمہیں نظر آئے گا تم اس کو یقین کے ساتھ خدا دے رہا ہے کہ کوئی چیز تمہارے لیے وقتی تھوڑی حقیر مختصر نہیں رہے گی بلکہ وہ دے گا دینے والا ہے ہم لوگ جب پوشش کرتے ہیں تو ہمارے اندر ناامیدی جلدی آ جاتی ہے ایسا ہی ہے شیطان نے کیا کیا شیطان جب جنت سے راندہ کیا گیا تو اس نے اللہ سے سوال کیا اللہ سے کہا پروردگار تو نیکی کا بدل کیسے دے گا اللہ نے کہا میں آخرت میں دوں گا شیطان نے قہقہ لگایا سمجھیں اس بات سو فتر سمجھنا آئے قہقہ لگایا اور پروردگار تو ادھار کرے گا ادھار سمجھتے ہاں ادھار کرے گا ادھار یعنی ابھی لے رو بعد میں پیسے دیں شیطان حسا اور کہنے لگا خدا یا تو ادھار کرے گا بس مجھے سمجھ آگے مجھے اللہ آپ کو جزا نہیں دیتا اللہ اس دنیا کو کہتا ہے دار الانتحان اور آخرت ہے دار الانعام وہاں وہ نعمتیں دے گا وہاں وہ نوازے گا یہاں تو آزمائش ہے شیطان کیا کہتا ہے الٹا کہ یہاں انعام ہے وہ ہمیشہ کا امتحان تم دے یہاں ادھر جھوٹ گولا ادھر حالات صحیح ادھر رشوت دیئے ادھر کام ہو گیا ادھر غیبت کی ساری ہمدردی مل گئی ادھر گناہ کیا ادھر ریزلٹ مل گیا ہاں اور خدا کیا کہتا ہے تم توشش کرو سو فترہ تمہیں بہت جل دیکھنے کو مل جائے گا ترہ دیکھ لوگ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس آ جائے گا اور تمہیں پرس میں سے تمہیں خدا دکھائے گا خدا اپنے شایان شان دکھائے گا لہٰذا شیطان جو ہے وہ ہم سے کہتا ہے کہ فوراں کر لو یہ اس وقت لوجیکل ہے یہ اس وقت سنس بنتی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے سوائے ندامت کے اور کچھ حاصلی کرتے ندامت کے لیے پشیمان ہونے کے لیے شیطان شیطان کی لڑائی ہے کس سے اس بات کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو اس کی دشمنی بھی سمجھ نہیں آئے اصل میں شیطان کی لڑائی کس سے لڑے نہیں سکتے اللہ سے کون لڑ سکتے اپنے تئی چھلانگ آدم سے حسن حضرت آدم سے ہے لڑائی اس کو کیوں اللہ نے خاک سے بنایا اور اتنوں مقام دے دیا اور میں آگ سے بنا اور مجھے کہا سجدہ مجھے اس کے آگے چھکا دیا اب آدم اور اولاد آدم ان کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا یہ ساری بات ہے اس لیے وہ آپ سے حسد کرتا ہے حسد پھر ہمارے دل میں دوسرے آدم کے لیے ڈال لیتا ہے اس لیے وہ ہمیں جھوٹ بہتان اور دوسرے گناہ سکھاتا ہے اور باقی آدم اس تک لے کر جاتا ہے تو سوچئے کہ نہ وہ آپ کا ہے نہ وہ آپ کے دشمن کا ہے شیطان کی ہمدردی نہ ہمارے ساتھ ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ہے ہے خہر جاؤ تم اپنی کوششوں کا صلاح دیکھو گی وَإِن تَصْبِرُ خَيْرُ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُدِعُ عَجْرَ المُحْسِمِينَ یہ آیات ایسی ہیں جو زندگی بدل سکتی ہے جو مرہم کا کام کرتی ہے اور شیطان جب ہمیں نادم کرنے کی کوشش جب ہم لوگ ظاہر ایسی بات ہے کہ ہر گناہ کو کر دیں گے جھوٹ بول دیں گے برائی کر دیں گے انجام کیا ہونا ہے ندامت ہی ہے ندامت ہی ہے اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ملنا اسی لئے میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امام صلی اللہ اللہ آپ فرماتے ہیں نادم ہونے کے لئے بہترین جگہ دنیا ہے اور بہترین جگہ آخرت ہے اگر نادم پشیمان ہونے امبارسمنٹ اٹھانے کے لئے بہترین جگہ دنیا ہے دنیا میں ہی شرمندگی اٹھا لو لیکن آخرت کی شرمندگی سے بچھا لو اور سب سے بری جگہ جہاں پر امبارسمنٹ فیس کرنے کو ملے گی وہ آخرت ہے کہ اس کا پھر کوئی سلوشن باقی نہیں رہے گا اور بہترین وقت جو انسان شرمندگی اٹھا سکتا ہے وہ زندگی ہے جس وقت شرمندگی اٹھا لے نادامت اٹھا لے کوئی بھی اگر امبارسمنٹ ہے اس نے گناہ کیا ہے غلطی کیا اعتراف کر لے اور بہترین وقت شرمندگی یا نادامت اٹھانے کا کونسا ہے روز جزا جز خدا وندے کری انسان سے حساب لے تب کچھ فرق نہیں بدلا جا سکتا اسی لیے فرمایا کچھ شہد رہنے کی جگہ مت بنا ہم کیوں بہت ساری جگہوں پر اپنی ہی محنت کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں اس ندامت کی چار وجوہات ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں فرمایا کہ انسان اپنے ماضی کے گناہ بھول جاتا ہے فراموش کر دیتا ہے اللہ کے پاس ہیں آپ بھول گئے آپ نے کتے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور آپ فراموش محاسبہ کیا جائے اپنا نام ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا نام ہے اور اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ ہم جب اپنی نیکیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہماری نیکیوں کا تذکرہ کے لئے ہمیں اچھائیاں بتانے کے لئے اپنی اچھائیاں جو ہم نے اچھی کیا ہے وہ بتانے کے لئے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے گیترنگ ہم ہم اچھائیاں بتاتے نا میرے سمیت سب لوگ اس نے یہ کہا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا اچھا لگتا ہے زیارات سے جب ہم آتے تو ہم کیا کرتے ہرم سے زیادہ اچھائیاں بتاتے مولا نے میرے دی ہم اچھائیاں اپنی بتا رہے ہوتے کرامت ان کی ہوتی مولا فرماتے ہیں کہ انسان اپنی اچھائیاں بتانے کے لیے گیدرنگ تلاش کرتا ہے کہاں لوگ بیٹھے نہ بتاؤ اور جب اپنی برائیاں بتانے ہوتی ہیں تو تنہائی تلاش کرتا ہے جب کہ اللہ ہے جو نیکی اور برائی کی جزا دینے والا ہے بندے کیا ہیں کچھ بھی نہیں کسی کو بتا دیا کیا فرق پڑ گیا کیا ایسا ہوا کہ اتنے لوگ کو بتائے یہاں ستر اسی لوگ ہیں ستر اسی لوگ کو آپ نے بتا دیا تو پھر آپ کی ایک اچھائی ملٹیپلائی ہوگئی ستر سے یا اس میں ستر اور جمع ہوگئے پھر کیوں بتاتا ہے انسان مولا فرماتے ہے لیکن ایک موسی کو کلیم اللہ کہا ایک موسی کو جانتے ہیں کیوں کلیم اللہ یعنی اللہ سے بات چیت کرنے والا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اللہ سے بات کرتے لیکن آپ نے صرف حضرت موسی علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا حدیث ہے فرماتا ہے خدا کہ میں نے موسی کو اس لیے کلیم اللہ کہا کیونکہ وہ اپنا حال دل میرے سامنے ایسے بیان کرتا ہے جیسے میں جانتا ہی اپنی تمام دل کی بات میرے سامنے رکھتا ہے جیسے مجھے خبر ہی نہیں اور اس کو مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا ہے خدا کو پسند ہے رسول کریم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا اللہ سے اس طرح بات کرو جیسے زدی بچہ ماں باپ سے بات کرتا ہے خدا کو پسند ہے اللہ کو اپنے بندے کا زدی بچے کی طرح رونا پسند ہے ماں کو بھی زدی بچہ نہیں پسند نہیں پسند بچہ جو چر چر کرتا خالہ پھو چاچا ماما اسی بچے کو پیار کرتے ہیں ماں باپ سمیت جو چینجی نہیں کرتا روتا نہیں ہے اللہ کتنا مہربان کہتا ہے زدی بچے کیوں اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا خدا سن لے میری بھڑا صرف اس کے سامنے نکل سکتی ہے اسی لیے جب ہم محاسبے کی بات کرتے ہیں ویلویشن کی بات کرتے ہیں اپنے عامال کو دیکھنے کی بات اللہ سے بہتر سکتنے والا حساب کتاب رکھنے والا نہیں ہے اللہ کہتا ہے ندامت کی پہلی وجہ یہ کہ انسان اپنے پرانے گناہوں کو بھول جاتا ہے جب کہ وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں اور ایک اور غلطی انسان سے ہوتی ہے دوسری وجہ فرمایا کہ انسان اپنے عامال پر ناز کرتا ہے جب کہ اسے شورٹی نہیں ہے کہ قبول ہوئے یا نہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبول ہوا ہے یہ نامہ عامال زدراح بنا ہے یا یہ نامہ عامال بوج بنا ہے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑا مؤمن باعمال با کردار سمجھتا چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر اپنی نیکی پر ناز کرتا ہے جو خدا کے حضور بندہ نیکی کرتا ہے صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کے حضور آپ کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اپنی نیکیوں کو حقیر اور اپنے گناہوں کو عظیم سمجھتے ہیں سید الساجدین کی یہ دعا ہے کہ میں اپنی نیکیوں کو حقیر اور اپنے گناہوں کو عظیم سمجھو اگر انسان اپنی نیکیوں کو حقیر اور اپنے گناہوں کو عظیم نہ سمجھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ ہے وہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور جو نیکی ہے وہ بھی اس کی عادت بن جاتی ہے اسی لئے نماز میں مستحب ہے نا کہ جب نماز پڑھیں تو اذکار کو بدلتے رہیں مستحب ہے کہ ذکر بدلتے رہیں نماز میں مستحب ہے سورہ بدلتے رہیں سورہ فاتحہ کے بعد کبھی سورہ اصر پڑھیں کبھی سورہ فتح پڑھیں کبھی سورہ نصر پڑھیں کبھی سور اخلاص کبھی کوئی اور سورہ پڑھیں توجہ رہے لقلقے زبانی صرف زبان کی حرکت نہ رہیں کبھی سبحان ربی العظیم وابی حمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم اللہ صلی علی محمد کبھی تینوں کو پڑھیں کبھی صرف اس کو پڑھیں کبھی صرف ذکر کو سبحان اللہ کو زیادہ کریں کس لیے کہ اس کا حضور قلب رہے اس کی توجہ رہے لہذا اپنی عبادت کو عادت نہ بنائیں جس طرح گناہ کو بھی عادت بنانا برا ہے جس طرح گناہ کو بھی ایک روٹین کی چیز سمجھنا جب انسان روٹین کے مطابق سمجھنا شروع کرتا ہے تو وہ گناہ اس کے لیے طوق بن جاتا ہے جس طرح کہتے ہیں ایک شخص تھا جس کی عادت یہ تھی پورا دن مسجد میں مدینے میں پورا دن مسجد میں ساری رات چوری پورا دن عبادت ساری رات دا کے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ سارا دن عبادت کی ہے ساری رات چوری کی ہے تو آخر میں دونوں کو ہی دیکھا جائے گا تو کچھ خاتون موجود تھی جس کے پاس کوئی اور سہارا آسرہ نہ تھا اور وہ اللہ سے مناجات یہ کر رہی تھی پروردگار اس وقت میں اکیلی ہوں میں تنہا ہوں میرے پاس کوئی آسرہ نہیں سوائے تیری ذات کے تو چاہاں بھی نہیں مانگتی اب یہ چور گھسا ہے گھر میں اور اس نے اس عورت کی دل سے ایسی بات اس کی زبان سے سنی تو اس خوف آیا کہ بیچاری عورت پہلی اکیلی ہے میں کیا اس کو لگو یا کچھ کھ وہ واپس آگیا اور کہنے صبح ہوئی مسجد کا دستور یہ تھا کہ جب رسول خدا تشریف لاتے جس جس کو جو سوال ہوتا کہ حامل ہو تو آپ جانتے ہیں کہ قول رسول سے آپ کیا نصیحت لینی ہے اس خاتون نے کہا تم انتخاب رسول ہو اور جب تم انتخاب رسول ہو تو میں اس بات کا یقین ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے دن کے عبادت گزار اور رات کے ڈاکو لیکن اب نبی نے اگر تمہارا انتخاب کیا تو یقینا وہ میرے لئے بہترین ہے سبحان اللہ اس نے کہا کہ بس اگر تم مانتی ہو کہ میں رسول کا انتخاب محال ہے میں دوبارہ چھوڑی کروں محال ہے میں دوبارہ گناہ محبز لہذا انسان کو یہ اسی کا اپنا عمل ندامت سے نکالتا ہے اس کو پشمانی سے نکالتا ہے تیسری چیز جو انسان کی پشمانی اور ندامت کا باعث بن سکتی ہے فرمایا کہ انسان اپنے دینی معاملات میں اپنے سے کم در لوگوں کو دیکھے جب دین کے معاملات آتے ہیں تو یہ دیکھے میں نماز تو پڑھتی ہوں میری تو ساری مسلمان دوست نماز بھی نہیں پڑھتی میں نماز پڑھتی ہوں یہ کمال ہے دین کے معاملات میں یہ دیکھے کہ میں چار نماز پڑھ لیتی ہوں لوگ بلکل نہیں پڑھتے میں صرف عجر قضاء ہوتی دین کے معاملات میں یہ دیکھے کہ میں خمس اور زکاة تو ادا کرتی ہوں دوسرے ادا کرنے پر آپ اگر نہیں کر رہے تو مدیون ہیں اور اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کچھ اچھا نہیں کر کیوں کیونکہ یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ کر کمال نہیں کیا ہم اکثر واجب چیزوں کو کر کے سمجھ ہم نے کمال کر کیا ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے سات اپنی رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اتارنا ہے سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے نمازے تو اپنی روزے جب خمص دینے کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم اپنا مال کسی کو کیوں دیں اس سے خود محنت کرے کمال ہاں ہم کیوں دیں ایسا ہی ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس اللہ محمد محمد آپ کے پاس آیا یہ کہتے ہوئے کہ مولا میرے میرے پاس آپ کوئی نمائندہ آیا اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے میں اپنے مال میں سے اتنے پیسے دوں کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے اس نے کہا میں کیوں اپنا مال دوں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے وہ بھی فکس یہ میں نے کم آیا یہ میرا مال میں دوں میری مرضی ہونی چاہیے میں خمز کے لیے اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتا تو مولا نے فرمایا تم سے کس نے کہا تمہارے مال میں سے جو بچت ہے اس کا پانچوہ سب تمہارا ہے یہ تمہارا نہیں ہے اللہ نے غریب کا مال تمہاری جیب میں ڈال دیا تمہارے اختیار میں دے دیا اب تمہاری امانت داری ہے کہ تم اس کو مستحق تک پہنچاتے ہو یا نہیں اگر تم نے یہ مال مستحق تک پہنچا دیا تو تم نے اپنی امانت داری کو انجام دیا اور اگر تم نے نہیں پہنچ آیا تو تمہارے ذمہ کسی اور کا حق رہ گیا یہ نماز جو ہم ادا کرتے ہیں وہ خدا جس کے سایہ رحمت کے نیچے ہم ساری نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں اس کے لئے پورے دن میں پجر زہر مغرب عشاء یہ پانچ نمازیں زیادہ سے زیادہ انسان کے چوبیس گھنٹوں میں سے آٹھ سے دس منٹ لیتے مجھے یقین ہے بہت سارے چیمپئن ایسے ہوں گے جو تین منٹ میں ساری نماز پڑ سکتے زیادہ سے زیادہ نو سے دس منٹ فجر زہر اصر مغرب عشاء چوبیس گھنٹوں میں سے اور اگر آپ یہ دے رہے ہیں تو آپ فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے دین پر عمل کیا ہے بہین یہ تو آپ نہیں کریں گے تو آپ جواب دے ہو جائیں اس کے اوپر آ کر اپنے سے کم تر کو نظر نہ کرو اپنے سے کم تر کو نہ دیکھو میں ایک حدیث سناتی ہوں پھر آپ کی زحمت تمام کرتی ہوں اس کو سمجھنے کے لئے عمر کم ہے سید ساجدین امام زین العابدین اللہ صلی علیہ وآم جو سجدوں میں سید ہیں ساجدین سجدہ گزاروں میں سید اور جو عبادت گزاروں کی زینت نام علی ہے نام کا اتنا انچا مقام ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں اتنی بندگی کرتے ہیں تو امام کیا یہ سمجھتے کہ میں نے بہت عبادت کی آپ فرماتے تم نے میرے بابا کو نہیں دیکھا دین کے معاملات میں اپنا کمپیرزن کس سجدہ گزاروں کا سید عبادت گزاروں کی زینت اپنی عبادت کے کمپیرزن میں امیر المؤمنین کو لے کر آئیں اور کہیں ان کی عبادت مجھ سے زیادہ بہتر تھی تو میں نے اور آپ نے کیا تمال کر دیا کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں اور کہیں ہرام خور سے تو ہم حلال خور بہتر ہرام خوری کی ہمارے گنجائش نہیں ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ندامت کی آخری وجہ بتائی فرمایا کہ انسان اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے سے برطر پر نظر کرے مال و دولت کی بات آئے تو پھر کہے جس کا مجھ سے زیادہ مال ہے دیکھ اس کے پاس کتنا ہے اور اس ریس میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے آپ جانتے ہیں کہ عمر ابن سعد کیوں کربلا آیا تھا عمر ابن سعد پورے لشکر کا جو امام حسین کے خلاف تھا اس پورے لشکر کا جو کمانڈر تھا وہ عمر ابن سعد تھا اور اس نے شورٹی دی تھی یزید ابن معاویہ کو کہ جو وہ حکم کرے گا وہ یقینی طور پر کرے گا اس میں حرف چینج نہیں ہوگا اس نے اتنا بڑا فریضہ اپنے ذمہ کیوں دیا کیونکہ وہ عبید اللہ ابن زیاد سے خصد کرتا تھا عبید اللہ ابن زیاد عمر ابن سعد سے زیادہ مالدار تھا اس کو کوفہ مل گیا عبید اللہ ابن زیاد کوفہ تو آپ کے اممان کا مسقط تھا نا کوفہ جہاں پر سب کچھ ہے ابن زیاد کو کوفہ مل گیا عمر ابن سعد کو کچھ مل گیا اور وہ زیادہ مالدار ہو گیا اور وہ حیران ہوا کہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا سعد ابن ابی مقاس فاتح فارس فاتح ایران اتنے بڑے کمانڈر کا میں بیٹا ہوں اور میرے باپ نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے اور میں اتنے بڑے خاندان قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں اور ابن زیاد ابن ابن زیاد کے باپ کون تھا عبید اللہ ابن زیاد کا دادا کون تھا آج تک کسی کو نہیں پتے اس کی ماں کا ذکر آتا یعنی نسل وہ بد نسل کوفے کا والی ہے یزید اسے کوفے کا والی بناتا ہے دیکھو کتنا امیر مالی لحاظ سے اپنے سے برطر کو دیکھا جب دولت گننے پر آیا تو اس نے اپنے سے کم تر کو نہیں دیکھا عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھا کہ اس کو کوفہ مل گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں لہٰذا اس نے یزید کی بٹرنگ شروع کی اور کہا جو ہوگے کروں گا رہے دے دو مجھے ایک حکومت دے دو مجھے دور رہے دور جگہ دی دور جگہ دے دو بھلے کچھ تو حاکمیت دو اس چیز نے اس کو عمر ابن سعید بنائی اس کو اتنے بڑے گناہ پر آمادہ کیا کہ جب اس نے مال دیکھنا شروع کیا تو اسے لگا بدنسل کا مال میرے سے زیادہ ہے اس کی اختیار میرے سے زیادہ اس کا نام میرے سے زیادہ ہے میرے پاس ہے کیا اب اگر حسین کبھی قتل کرنا پڑے پر ہوں گا لیکن جو میرا مقام ہے اس کی خیال میں وہ مجھے مل جانا چاہیے لہٰذا مال دنیا میں اپنے سے کم در پر نظر کریں جو سیرت رسول خدا ہے جو سیرت امیر المؤمنین ہے جو سیرت صدیقہ فاطمہ ہے جو سیرت امیر حسن مشتبہ اور جو سیرت سید شہدہ ہے کے علاقے کی فقیر ترین لوگ آکھ دسترخان پر بیٹھتی اور اس سے فیضی آپ ہوتے کسی فقیر کو یہ شرم نہ آتی کہ یہ جنت کا سردار اور میں اس کے ساتھ بیٹھ ہوں اسی لئے فرمایا کہ دنیا کے مال میں جب کمپیرزن کرو تو غریب سے اپنا کمپیرزن کرو دین کے لئے جب کمپیرزن کرو تو اپنے سے زیادہ دیندار سے کمپیرزن کرو ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بلکل ریورس ہو چکے ہیں ہم نے جو ہمارا دین کا معاملہ دروردگار آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ندامت سے بچائے اور جو جو ہمارے میں ایارات غلط ہو گئے ہیں اس کو صحیح ہونے کہ خدا توفید لے اور اگر آپ کے اندر تھوڑی تبدیلی آئے تو بدانے کا اثر ہماری زبان میں کچھ جو دوست ہیں سید الشہدہ کے بچپن کا یار جس نے امام حسین کے خواہ کا بوسہ لے لے کر آپ سے محبت کا اظہار کیا جب میرے مولا دو محرم کو کربلا پہنچے تو آپ نے جناب حبیب ابن مظاہر کو اپنے ہمراہیوں میں نہ آیا لہٰذا آپ نے جناب حبیب پہ خط لکھا جب جناب حبیب کو ملا تو اس وقت آپ اپنے زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ جناب حبیب خط پڑھ کر خاموش ہو گئے روایت میں ایسے خاموش سکتے میں بیٹھ گئے کہ جیسے آپ کے سر پر پرندہ آ کر بیٹھ گیا ہو آپ کی زوجہ نے پوچھا کیا ہوا آپ نے جواب دیا مجھے میرے مولا حسین نے خط بھیجا ہے اور خط کا مطن ہے حسین اے حبیب میں نرغہ آدھا میں تنہا ہوں جناب حبیب نے جب کہ خط پڑا آپ کی زوجہ نے کلیجہ تھام لیا اور کہا اب تم کیا سوچتے ہو جواب دیا اپنے اہل ایال کو تنہا چھوڑ کر کیسے جاؤ جناب حبیب کی زوجہ نے فرما اللہ میری غیرت کو گوارہ نہ ہوگا کہ رسول زادیاں تنہا رہیں اور ہم یہاں اپنا گھر آباد رکھیں لہذا جناب حبیب اپنے غلام کہ ہمراہ کربلا کی جانب روانہ ہو دوسری جانب کربلا میں میرے مولا اپنا لشکر سجا رہے تھے آپ نے لشکر کے تین حصے بنائے پہلا حصہ وسطہ دوسرا میمنہ اور تیسرا میسرہ جو وسطہ تھا اس کا سپاہ سالار آپ نے جناب عبد فضل عباس کو بنایا جو اس کا سپاہ سالار بنانے آپ نے فرما بہت جلد اس کا اٹھانے والا آ رہا ہے جناب حبیب نے قدم بوسی کی مولا حج یہ خوشی کا کیا عالم ہے تو کسی نے بتایا کہ جناب حبیب تشریف لائے ہیں بیوی نے جناب زیند نے یہ سنا بڑی خوشحال ہوئی فرما کہ حبیب کو میرا سلام دے ہو قاسد جناب حبیب کا سلام لے کر جب جناب حبیب کے پاس آیا تو کہتے ہیں جناب حبیب نے اپنے سر سے امامہ اتار دیا اور کہنے لگے کہا مجھ جیسے غلام زادے اور کہا زہرہ زادیاں سید زادیاں کہا ان کا سلام بھیجنا اور کہا ہم حقیروں کا جناب حبیب سمجھ گئے کربلا کی تفیل کیا ہے کربلا کیسی آزمائش کناہ میں یہاں تک کہ روز عاشورہ جب تک سارے انصار اپنی جانے دیتے رہے جناب حبیب مولا کے ہم راہ دی یہ دفعہ جناب حبیب نے کہا مولا اب سارے انصار کام آگئے مجھے اجازت دیجئے اب میں اپنے لئے زادی راہ کھٹا کروں میرے مولا نے جناب حبیب زیادہ عمر کے تھے کہتے ہیں آپ نے اپنی کمر کو کسا اپنی پیشانی پر ایسی پٹی باندی جس سے آپ کی بھمیں اوپر ہو گئیں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں آپ نے سکھنا میں عمر میں بوڑا ضرور ہوں لیکن مجھے بوڑا نہ سمجھنا میں نے ابھی حسین کے چہرے کی زیارت کی ہے اور جب میں حسین کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں قربان جناب حبیب آپ کی محبت اور دیکھیں وفا کیا نی بھائی ہے حسین میں آج حسین آج بھی ساتھ خدا آپ سب تو زموار قبر جناب حبیب ابن مظاہر بنائے سلام حبیب آپ کی عقیدت پر سلام حبیب آپ کی وفا شعاری پر سلام حبیب آپ کے جذبہ عقیدت پر الغرز جناب حبیب نے حملہ کیا کہتے ہیں کہ جناب حبیب کیونکہ اصحاب رسول خدا میں سے بھی تھے اس لیے بہت سارے لوگ بھبرانے لگے کہ صحابی رسول آیا ہے اس حلقے میں بہت سے ایسے صحابی رسول بھی تھے کہ جو جناب حبیب کے دوست تھے وہ کہتے ہیں ہم کیسے حبیب پر حملہ کریں جناب حبیب نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگے وائے ہو مسلمانوں تم پر وائے ہو مسلمانوں تم پر رسول کے صحابی پر حملہ کرنے سے تو دھبراتے ہو اور رسول کے خون اور گوشت اور ہٹیوں کے اوپر حملہ کرنے سے نہیں دی ان کے بارے میں حیاء نہیں کرتے بائے ہو تم پر لہٰذا اسی لیے کہتے ہیں یزیدیوں نے جناب حبیب اپنے مظاہر کے گوڑے کی کام نے کٹنا چھوٹے تاکہ وہ گوڑے پر زیادہ دیر نہ رہ سکے جناب حبیب جو گوڑے سے زمین پر گرے چار جوانے سے حملے ہوئے جناب حبیب نے سلام آخر دیا علیکم انی سلام یا ابا عبداللہ یا ابن رسول اللہ میرے مولا نے جو سلام آخر سنا روایت کے جملے ہیں جس جس شہید نے حسین کو بلایا مولا کا چہرہ کھلتا تھا لیکن جب حبیب نے بلایا حسین کا چہرہ مرجانا شروع ہو گیا فرماتے جاتے ہائے تنہائی ہائے غربات ہائے دوست کا جانا ہائے تنہا رہ جانا بالین حبیب پر جناب مولا پہنچے آپ کی آگوں آپ کے لاشے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اے حبیب تو قاری قرآن تھا اے حبیب تو محبت قرآن تھا خدا تیرے مقام کو دنیا اور آخرت میں بلند کرے ادادارو سنو حبیب کی مصیبت یہاں شہادت پر ختم نہیں ہوتی روایت کہتی ہے گیارہ محرم کو جب تمام بدلوں سے ان کے سر الگ کیے گئے تو جناب حبیب کا سر سب سے پہلے بدن سے الگ کیا گیا اور ایک شخص کو دے کر کہا کہ یہ تیسی جناب حبیب ابن مزاہِ کوفی تہاں اس کوفی کا سر سب سے پہلے کوفہ لے جاؤ اور ابن زیاد سے انام حاصل کرو اور پورے کوفے والوں کو بتاؤ تو حسین کا ساتھ دینے کا انجام کیا ہوتا ہے آسد نے سر جناب حبیب اپنے گھوڑے کی گردن میں ڈالا سوے کوفہ دوڑتا ہوا گیا عمر ابن زیاد کو جب سر حبیب دکھا انعام حاصل کیا تو ابن زیاد نے کہا اپنے سر لے تک پورے کوفے میں پھرو لوگوں کو ہر جگہ سر جناب حبیب ابن مظاہر دکھاؤ تا کہ سب کے پر حاصل کریں وہ کہتا ہے میں نے ایسا ہی کیا میں کوفے میں پھرتا رہا سر حبیب لے کر لیکن میں جہاں جہاں جاتا ایک گیارہ سال کا بچہ ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ آتا میں نے مختلف جگہیں بدی لیکن وہ بچہ بار بار میرے ساتھ ساتھ آتا شام ہو گئی لیکن اس بچے نے میرے ساتھ آنا نہ چھوڑا آخر میں میں نے اس بچے سے پوچھا ہے بچے تیرے اس سر سے کیا دارلک ہے تو کیوں ہر جگہ میں حبیب میں حبیب ابنے مظاہر کو پیٹا ہوں میں اپنے بابا کے سر کو دیکھ رہا ہوں جو تُوگری ہو تجھے میں بڑھا رہا قاسم کہتا ہے جب میں نے سنا ایک معصوم بچہ باپ کو اس طرح سے یاد کرتا ہے میں نے گھوڑے کی گرگر میں سے حبیب کا سر تارا اس بچے کو اس کی آغوش میں نے دیا جناب قاسم ابنے حبیب نے اپنے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور رو رو کر ان کا پرسا دینے لگے میں کہوں گی ہے جناب قاسم ابنے حبیب چوم بابا کا سر چوم گریا کر عشق بہا عصوب بہا بدہ کر پرسا دے ان کے تربلا والوں پر رونے کا موقع کسی کو نہیں ملتا چاہے وہ حسین کی سکینہ کیوں نہ ہو چاہے وہ حسین کے سکون اس کو شہید پر گریہ نہیں ملتا اس کو بابا کا سر نہیں ملتا اس کو سر دیکھنے کیلئے ملتا اس کو جبلا Soft اللہم مقصدینا کل ملید اللہم مفرج عن كل مکروب اللہم مبتا کل قریب اللہم مفکا کل اسیر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسکل اللہم مجھے کل مرید اللہم مصدر فقرنا بنا ورسوء حالنا من حسن حالك واغدنا من الفاقر امتا علا كل شئب قدر آمین يا عبا العالمين ما کمہ حسن موسیقی